اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جیسا کہ رجب کا برکت مہینہ جو ہے و شروعات ہو چکی ہے اور رجب کی بہت فضیلات سکائے دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے و شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے سبحان اللہ رجب کے مہینے میں کچھ روزیں ہیں اور کچھ روزوں کے جو ہے اس کے جزا ہیں فضائل ہیں اس میں سے جو ہے آیا ہے کہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رجب کے دن پہلا روزہ رکھا اس کے جو ہے تین برز کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں جس نے دوسرے دن کے روزہ رکھا اس کے دو برز کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں جس نے تیسرے دن کا روزہ رکھا رجب کا اس کا سال بھر گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیتا ہے اور جس نے چوتھا روزہ رکھا تو ایک مہینے گناہ معاف ہوں گے اسی طرح جس نے سات روزے رکھی رجب کے اس کیلئے جہنم کے سات دروازے بند ہو جائیں گے اور جس نے آٹھ روزے رکھے اس کے جنت کے آٹھ دروازے کھول دی جائیں گے اور کہیں گے اور کہا جائے گا جس میں چاہے داخل ہو جائیں اور جس نے جو ہے دس روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور جس نے اسے پندرہ روزے رکھے تو آسمان سے پکاننے والا آواز دے گا تیرے پیرے گناہ بخش دی گئے ہیں اب اثر نو دوبارہ حساب شروع ہوگا سبحان اللہ رجب کے مہینے سے جو ہیں حضرت نو علیہ السلام علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کشتی شروع کی تھی اور ان کے ساتھیوں نے روزے رکھے تھے اور یہ چھٹا مہینہ جو محرم کا تھا اس چھٹے مہینے میں جو ہے آج شورے کی دن جو ہے کشتی لگی تھی اور شکرے میں اللہ کے جو ہے انہیں روزہ رکھا تھا تو یہ حضرت نو علیہ السلام سنت بھی ہے اور جو کوئی جو ہے اس مہینے میں جو ہے ایک رات بھی جو ہے وہ بیدار رہا اور دن کو روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو امن سے اٹھائے گا کل قیامت کے دن سبحان اللہ اور پرس رات پر لا الہ الا اللہ اور تک بھی رات پڑتا ہوا چرے گا سبحان اللہ اور اس کو جنت کے میوے کھرائی جائیں گے سبحان اللہ اور جنت کی پوشاگ پنائی جائے گی سبحان اللہ اور مہل لگی ہوئی جو اٹیسٹ شراب ہوگی وہ اس کو پلائی جائے گی سبحان اللہ حلال سبحان اللہ اور جو ہے تقویہ پریزگاری کامل کے ساتھ اس نے روزہ رکھا تو وہ روزہ جو ہے وہ بولے گا کل کامل گوائی دے گا کہ اللہ اس کو بخش دے یا اللہ اس کو برگ دے سبحان اللہ اور اسی رجب کے مہینے سے آیان ابیدہ کی روزیں شروع ہوتے ہیں آیان ابیدہ جو ہیں وہ کیا ہے وہ آدم علیہ السلام علیہ السلام کی سنت ہے اور آیان ابیدہ ہے کیا چیز تیرہ چودہ پندرہ جو روزیں ہیں تیرہ پندرہ چودہ تاریخ کو روزیں رکھتے ہیں ہر مہینے کی یہاں سے رجب کے مہینے شروع کرنا بہتر آیا ہے اس مہینے سے شروع کی جائیں تاکہ آیان ابیدہ سلام کی سنت بھی اس پر عمر کیے جائیں اور اس مہینے کی بہت فضیلتیں ہیں بہت برکتیں ہیں سواب بہت ہیں کسی غریب کو کھانا 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 کسی کے ساتھ مدد کر دینا یعنی کسی کو غریب کو کھانا 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 تو سرکارت علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام دستخان پر کھانا کھائے گا سبحان اللہ ایک نہر جنت میں جو دو سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ جو ہے وہ شیری ہیں جو شخص رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر سے پانی پرائے گا سبحان اللہ اس نہر کا نام بھی رجب ہے اور ایک محل عطا فرمائے گا جو روزہ رکھے گا اس کو ایک محل عطا فرمائے گا اور وہ صرف رجب کے روزہ رکھنے والے کو ہی ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رجب کی مہینے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں بہت بڑے جو ہیں سبحان سے رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے اصل میں جس نے جو بیج ڈالا جس نے کھیتی باری کی اس مہینے میں کھیتی باری کا ٹیم ہے اور شہبان میں بیج ڈالنے کا ہے رمضان میں وہ پھل حاصل کرے گا سبحان اللہ تو رجب کا مہینہ بہت بار بارکر مہینہ ہے اور جو ہے اس مہینے میں کوئی تلاوت کرے ذکر کرے تو اس کی بارے میں آیا کہ وہ اللہ کے ذاکروں میں شامل ہوتا ہے سبحان اللہ اسطقفار پڑے گناوز با بھی مانگے دوش بھی پڑے تو یہ بہنہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو ہے ذکر کریں اسکار کریں اب آئی سے یعنی کہ جو ہے وہ شروعات ہو گئی ہے رمضان کی تیاری شروع ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے توفیق تو ہمائیں اللہ قبول فرمائیں اور سب اللہ واسطے کریں اللہ سب قبول فرمائیں سودیہ میں آج سے شروع ہو جائے گا کرا مارے ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے جو پانچ راتیں بڑی آئی ہیں اس میں سے رجب کی پہلی رات بڑی ہے سودیہ میں تو آج پہلی ہو گئی تو آج جہے وہاں بڑی رات ہے تو ہماری نے بھی آج کی رات بڑی ہے کر کی رات بڑی ہے یعنی کہ رجب کی پہلی رات جہے بہت بڑی ہوتی ہے اور پانچ بڑی مبارک راتوں میں سے جہے ہیں وہ ایک رات آگئی ہے تو ابھی وقتیں دعائیں کریں اللہ قبول فرمائیں سب کی دعائیں سب کی خیر فرمائیں ایمان سلام مدھکے خاتمہ ہم سب کا ایمان سلام مدھکے اللہ خیر فرمائیں جزا کرنا خدا حافظ